جی ناظرین السلام علیکم یہ ہمارے پاس ایک اوون آیا ہے اس کے اندر فالٹ یہ ہے کہ اس کی جو نیچے موونگ موٹر ہے وہ کام نہیں کر رہی جو اس کے اندر پلیٹ ہے اس شیشے کی اس کے اندر جو پلیٹ رکھی ہوئی ہے وہ موو نہیں کرتی وہ موو کیوں نہیں کرتی اس کے اندر مسئلہ یہ بنے کہ اس کے اندر انہوں نے زیادہ کھانا رکھ دیا بھاری جو ہے وہ پلیٹ مکمل اوپر سے مکمل بھاری کر کے اس کے اندر رکھ دی تو اس کے رکھنے کی وجہ سے اوپر سے دباؤ پڑھنے سے نیچے جو ہے موونگ موٹر جو ہے وہ کام کرنا چھوڑ گئی ہے تو اس کے اندر نارمل جو ڈینر سیٹ کی چھوٹی پلیٹیں ہوتی ہیں ان کے اندر تھوڑا کھانا آپ لا کے تو اس کے اندر رکھیں تو وہ ایزیلی اس کے اندر جو ہے وہ گرم بھی ہو سکتا ہے اور جو ہے اس کے جو موو کرنے میں اس آسانی بھی ہوگی اور اس کے اندر جو موونگ موٹر ہے وہ بھی خراب نہیں ہوگی اس کے اندر ہمیشہ تھوڑا کھانا رکھنا چاہیے تھوڑا اگر چاول بھی ہو سالن ہو کوئی بھی ایسی چیز ہو آپ کم مقدار میں رکھیں دو مرتبہ اس کے اندر رکھ کے گرم کر لیں ایک ہی مرتبہ اس کے اندر بہت زیادہ کھانا نہ رکھیں جس وجہ سے اس کے اندر یہ فالٹ پیدا ہو میں ابھی آپ کو اس کو چیک کرواتا ہوں کہ اس کے اندر مسئلہ کیا بنا ہے میں اس کے اندر جو پلیٹ ہے وہ نکال کے یہ اس کی پلیٹ ہے یہ اور اس کے ساتھ یہ اس کا نیچے کڑا ہوتا ہے جو اس کو موو کرتا ہے اور اس کے ساتھ نیچے جو ہے وہ مووونگ موٹر ہے میں اس کی آپ کو مووونگ موٹر جو ہے وہ چیک کرواتا ہوں نکال کے یہاں اس کی نیچے مووونگ موٹر ہوتی ہے میں اس کا یہ سکریو ایک اوپن کرتا ہوں اوپن کرنے کے بعد ہم اس کی جو مووونگ موٹر ہے اس کو اوپن کریں گے اور میں آپ کو دکھاتا ہوں اس کے اندر مسئلہ کیا بنایا ہے موٹر خراب ہو گئی ہے یا اس کے اندر کچھ اور پرابلم ہے یہ میں اس کو اوپن کر رہا ہوں آپ دیکھ سکتے ہیں جب اس کے اندر کھانا زیادہ رکھا گیا تو یہ یہاں سے اس کی جو پن ہے وہ ٹوٹ گئی ہے زیادہ وزن آنے کی وجہ سے جو ہے وہ نیچے پریس ہوگی اس کے اوون کی باڈی کے ساتھ یہ پریس ہوگی پلیٹ اور جو ہے نیچے یہ گھومتی رہی ہے یہ موو کرتی رہی ہے جیسے اس نے موو کیا اوپر سے جو پن ہے وہ اس نے توڑ دی ہے یہ پلیٹ جو ہے یہ موو نہیں ہوئی یہ موو ہوتی رہی اور اس نے یہ پن جو ہے وہ تو اس کو جو توڑ دیا اب ہم اس کی جگہ پر نیو مووی موٹر لگائیں گے یہ ہمارے پاس نیو مووی موٹر ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس کی پن کتنی بڑی ہے اور اس کی پن دیکھیں اوپر سے یہ ٹوٹ چکی ہے اس کی ٹوٹنے کی جو وجہ ہے وہ کھانا اس کے اندر زیادہ رکھا گیا ہے جس وجہ سے اس کا جو ہے وزن زیادہ ہونے کی وجہ سے اس کی جو مووی موٹر کی پن ہے وہ ٹوٹ گئی ہے اب ہم اس کو چینج کرتے ہیں میں اس کو دوبارہ یہاں پر اس کے جو سکریو ہیں یہ ٹائٹ کر دیتا ہوں اوون کے اندر تھوڑا کم مقدار میں کھانا رکھیں میڈیم پلیٹ جو ہے وہ اس کی ڈینر سیٹ کی وہ آپ اس کے اندر رکھیں ایک مرتبہ نہیں دو مرتبہ آپ اس کے اندر کھانا گرم کر لیں اس وجہ سے آپ کی جو مووی موٹر ہے وہ اچھی طرح کام کرے گی اور اوون کے اوپر جو ہے وہ زیادہ لوڈ بھی نہیں آئے گا اور اوون جو ہے وہ دیر تک کام بھی کرے گا تھوڑا کھانا رکھیں گے تھوڑے ٹائم میں گرم ہو جائے گا زیادہ کھانا رکھنے سے ایک تو اس کا ٹائم بھی بہت زیادہ لگے گا اور اندر سے کھانا گرم بھی نہیں اچھی طرح ہوگا اوپر اوپر سے گرم ہو جائے گا اگر آپ زیادہ کھانا رکھیں گے اس کے اندر زیادہ چاوہ رکھیں گے زیادہ سالن رکھیں گے تو کوشش کریں کہ آپ اوون کے اندر میڈیم پلیٹ کے اندر آپ سالن ہو یا کوئی بھی ایسی چیز ہو وہ آپ رکھیں اس کے رکھنے سے آپ کی اوون کی میاد جو ہے وہ بھی زیادہ ہوگی اور یہ دیر پا کام بھی کرے گا اور کم وقت میں آپ کا کھانا جو ہے وہ جلد گرم ہو جائے گا ہمارا جو اوون ہے بلکل اوکے ہو چکے اب ہمیں اجازت دیں انشاءاللہ حاضر ہوں گے نیکسٹ ویڈیو میں